آج کا ہمارا بیسک ٹاپک یہ ہی ہے انسرٹنگ اگر ہم انسرٹ پہ چلے جائے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک نظر آ رہا ہے الیسٹریشن اوکے الیسٹریشنز میں ایکشلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بنی بنائی چیزیں جو انہا اپنی ڈاکومنٹ میں پورٹس کرتے ہیں جیسے پکچر ہے کلپ آٹ ہے شیپس ہے سمارٹ آٹ ہے چارٹ ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں اگر ہم اپنی ڈاکومنٹ میں وہ پکچر جو ہمارے کمپیٹر میں آرڈی سیوڈ ہیں ان کو اگر ہم پوٹ کرنا چاہتے ہیں اٹس بیری شیل پر آپ کیا کریں گے پکچر پہ چلے جائیں گے اچھا اور یہاں پہ آپ کی پکچر جہاں پڑی ہوں گی اس جگہ پہ جائیے اور اپنی پکچر کو آپ نکالیے سپوس ہے ہمارے پاس یہاں پکچر دیں یہ پکچر ہے ہمیں ایک پکچر کلاتے ہیں یہ پکچر ہے جیسے ہم نے پکچر انسرٹ کیا ہے اس نے کافی ایریا کور کر لیا اور کوئی ڈاکومنٹ اس کے سیدھ میں نیچے نہیں ہیں یعنی جو ڈاکومنٹ تھی وہ بھی جمپ کر کے نیچے جمپ کر گئی ہے اب یہاں پہ اگر ہم ٹیکس ریپنگ پہ جائیں پہلا کام ہم یہ کریں گے تاکہ پکچر کو کچھ افیکٹس ہیں وہ آپ دیکھیں ٹیکس ریپنگ پہ چلے جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہے ان لائن بھی ٹیکس یہ لائن میں یعنی جہاں یہ پکچر پڑی ہے اس کے دائیں بائیں کوئی ٹیکس نہیں ہوگی صرف پکچر ہی ہوگی اگر آپ سکوئر کرتے ہو تو یہ اگر میں اس کو جھوں سائٹ سے پکڑ کر چھوٹا کرتا ہوں کارنٹ سے یہ جس جگہ بھی پڑی ہوگی یہ سکوئر شیم میں ہوگی یہ دیکھیں ایک ڈبے کی شیم میں ہوگی اور جو ڈاکومنٹ ہوگی وہ یہاں کچھ لیکے انسٹیٹیوٹ آو کمپیوٹر سائنسز حافظہ آباد پاکستان انسٹیٹیوٹ آو تو یہ بیچ میں اپنی جگہ خود بنا لے گے اور بقی اٹیک سائڈوں پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے نا ایک سکوئر شیم میں یہ چلی جائے گی اب اگر یہ سکوئر شیپ نہ ہوتی کوئی پکچر اس طرح کر کے بنی ہوتی جس طرح یہ کچھتی ہے تو یہ سائڈوں میں پکچر نہ ہوتی یہاں پہ ہوتی تو پھر جتنی جگہ ملنی تھی اس کے حساب سے اب ٹائٹ کے اب جب آپ نے کلک کرنا تھا تو اگر یہاں خالی جگہ کوئی ہونی تھی تو اس ٹیکس نے یہاں سے لمبے ہو کر ادھر آ جانا تھا ادھر اس کے اندر پہ جیسے آگے ابجیکٹ آنا تھا پھر باقی چیزیں تو یہ ڈبے کی صورت میں اس لیے یہ ڈبے کے باہر باہر یہ ٹیکس رہے گی اندر نہیں چڑے گی پھر اسی پہ کلک کیجئے اور ٹیکس ریپنگ پہ جائے نیچے بیہائنڈ ٹیکس اس پہ کلک کرنے سے آپ کی ٹیکس جو ہے وہ اوپر آ جائے گی اور جو آپ کا ابجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوگا یا تصویروں کی وہ بیہائنڈ ٹیکس ہو جائے گی ٹیک ہے دوبارہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ کے اوپر آ جائے گی اب یہاں سے کارنر سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں پکچرز کو یاد رکھیں جب آپ کے پاس ان لائن وید ٹیکسٹ ہوگی تو اس کے سامنے کوئی ٹیکسٹ بغیرہ نہیں رکھ پائے گی اگر آپ اس کو اٹھا کر ادھر بھی چھوڑتے ہو تو وہ والی ایریا سائیڈوں والے وہ کوئی ٹیکسٹ نہیں آئے گی تو بائیڈ فارڈ جب آپ ان سائٹ کرتے ہو تو یہ ان لائن وید ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے تو اگر ہم اسے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کرتے ہیں یہ اوپر آ جائے گی تو آپ اپنی کسی بھی لوکیشن پہ پکچر کو جہاں رکھنا چاہتے ہو ٹاپ پہ باٹم پہ اس سے گھا پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چھوٹا بڑا بھی آپ کر سکتے ہیں اور اوپر سے پکڑ کر آپ اس کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں تو کسی بھی لوکیشن بھی رکھ سکتے ہیں اب مزید اس کے بارے میں جانے کے لئے آپ ایجسٹمنٹ پہ آتے ہیں یا پکچر کی ایجسٹمنٹ ہوتی ہے دیکھیں میں اس پکچر کی ایک کوپی لیتا ہوں یا میں پکچر کو چینج کرتا ہوں تھوڑی سی واضح کرتا ہوں چینج پکچر اس کو پکچر کے پہلے میں نے سیلیکٹ کی ہوئے تھا اور اب یہ ایک پکچر اس سے بدلتا ہوں اب اس پکچر کی ایک کوپی کرنی ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں کاپی پھر رائٹ کلک کرتا ہوں پیسٹ تو یہ پکچر دو ہو چکی ہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن سادہ طریقہ یہ ہے اب یا میں اس پکچر پہ تبدیلی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اس پکچر کو سیلیکٹ کرتا ہوں برائٹنیس پہ جاتا ہوں یہ نارمل ہماری کرانٹ پوزیشن ہے اب نیچے چلتے جائیں گے تو آپ دیکھیں پکچر میں ڈارک نیس آتی جائے گی ٹھیک ہے نا پھر مل سے اوپر چلتے جائیں گے تو پکچر میں برائٹنیس آتی جائے گی ہنس بلکل برائٹنیس بڑھ جائے گی یہ دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا تھا یہ دارک دیتا ہوں شیڈ مائنس ٹین پہ اور اوکے کر دیتا ہوں اس کے نیچے کنٹراسٹ دیکھیں کنٹراسٹ میں کیا ہوتا ہے جو ایکچولی کلر دیئے گیا ہوتا ہے پکچرز میں ان کلرز کو شوخ کرنا یا لائٹ کرنا مثلا اگر آپ نیچے چلتے جائیں گے تو وہ کلر ڈیم ہونے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اس پکچر لیفٹ پکچر اور رائٹ پکچر میں آپ دیکھیں فرق ہے لیکن آپ جیسے ہی نارمل سے اوپر جائیں گے تو اس میں شوخ ہی آنی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے کلر دیکھیں زیادہ ڈارک ہو رہا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے جو بلو ہے وہ زیادہ بلو ہے جو ڈارک ہے وہ زیادہ ڈارک ہے گرین زیادہ گرین ہے اور اب آپ رائٹ ناس تھوڑی سی بڑھا دیں اس پکچر کی یہ دیکھیں یہ ٹین پہ کر دیں تو آپ آپ کی پکچر میں نمایا فرق نظر آ رہا ہے یہ آپ کی نیچرل پکچر تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کیے گے اور یہ تبدیل شدہ پکچر ہے تو چاہے آپ کی اپنی پکچروں انسانی پکچروں کچھ بھی ہو یہی طریقہ کر سکتے آپ اس کے لوگوز کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہوتے ہیں کنٹراس دے سکتے ہیں اس طرح ری کلر ہے اگر ری کلر کے اوپر آپ جاتے ہو تو یہ دیکھیں یہ آپ پکچر کو بلیک انوائیڈ آپ کر سکتے ہو یہ کلر موڈز ہیں آپ کے ڈیفرینڈ موڈز ہیں آپ اس کے اوپر کلک کرو گے ڈیفرینڈ شیڈز آپ کو سامنے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلیک انوائیڈ ہے ٹوڑل اور یہ ڈارک ویریشنز ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ ویریشنز ہے سنگل کلر میں آپ کی پکچر کیس طرح دکھتی ہے مور ویریشنز اپنی پسند کے کلر لگانا جاتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی لائٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پکچر میں آپ کر سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں اس کے سم نے یہ ہمارے پاس چینج پکچر ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور پکچر لینا چاہے تو اس کے اوپر کلک کر کے انسیٹ کر دیں گے پکچر ریپلیسمنٹ ہو جائے گی جس طرح ہم نیچے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک منظر ہے اس کے اوپر ڈبل اکلک کرتے ہیں وہ اس کے جگہ ریپلیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب درہ رائٹ سیڈ پہ ہیں یہ لکھا ہے پکچر سٹائل اب پکچر سٹائل میں آپ کیا کہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلک کریں اور جس کو اپنے سیلیکٹ پہلے کی ہوئے اس پر ایک سٹائل اپلائی ہو جائے گا اس میں سے کوئی سٹائل لے لیں اندیشہ ہیں یہ بارڈر والا ہے یہ سٹائل لے لیں پکچر کو بارڈر میں آپ دیکھ سکیں گے اپنی پکچر کو بھی اس طرح کوئی بھی آپ سٹائل دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جب آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو وہ چیز اپلائی ہوگی ورنہ آپ اس کے اوپر تھوڑی در ماؤس رکھیں گے کہ آپ پوائنٹر اس کا رکھیں گے تو اسی طریقے سے اس کا فیکٹ جو ہوگا وہ بازے ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے ساتھ آپ رائٹ سائیڈ پر چلے جائیں یہ پکچر شیپس ہیں آپ پکچر شیپس کے اوپر جاؤں اور یہاں پہ آپ کے پاس مختلف سٹائل ہے آپ اس اپنی پکچر کو اچھ شیپ میں کنوارڈ کر سکتے ہیں یہ سٹائل ہے نہ جاتے ہیں سنیپ سیم سائیڈ کارنر ریکٹینگل تو یہ دیکھیں ادھر سے وہ سٹائل آپ کی پکچرز کا مل چک ہے کارنرز کا دوبارہ جائیں یہاں پہ آپ کے پاس دیفرنٹ سٹائل ہے اگر آپ یہ ہارٹ سٹائل میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ کریں آپ کی پکچر ہارڈ میں بدل جائے گی so on so many things are there یہاں پہ آپ دیکھیں اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ایک گرین جو ہمارے پاس یہ سیمبل ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کی پکچر کو روٹیٹ کرے گا یہ دیکھیں میں اس کو گھماؤں گا تھوڑا سا اوپر رہ کر ماؤس تو وہ گھمتا چلا جائے گا پہلے اوپر رکھیں گے پھر بٹن کو دبا لیں گے لیفٹ بٹن کو اور اس کو چیز طریقے سے آپ نے گھمانا ہو آپ اس کو گھمانا سکتے ہیں it's very easy control side کر کے آپ اپنی پرانی position میں بھی جا سکتے ہیں اچھا جی ہم نارمل اس کو کرتے ہیں اسی طرح اور بھی یہ shape سے آپ اس کو apply کر سکتے ہوتے ہیں بارے بارے آپ اس کی کوشش کیجئے فریکٹس کیجئے تو یہ آپ کو کافی اس پہ مہارت حاصل ہو جائے گی اچھا ساتھ ہی دیکھیں ہمارے پاس picture border ہے picture border سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے picture کے سائیڈوں پہ ایک border لگا ہوتا ہے اس میں اکسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اس کا ویٹ بڑھا سکتے ہیں ویٹ میں لائن کو موٹا آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں دیکھیں لائن موٹی ہو چکی ہے اگر آپ اس کے ویٹ کے ساتھ ڈیشیز یعنی کوئی سٹائل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس سٹائل لائن سٹائل پر کلک کریں تو آپ کے پاس وہ سٹائل لگ جائے مور لائنز پہ کلک کر کے اور بھی سٹائل دیکھ جا سکتے ہیں یہ آپ نے سٹائل لیا دوبارہ جائیے اور کلر اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دن ڈانٹ وری آپ یہاں پہ کلر کے اوپر جائیں یہاں دیکھیں پہلے دیکھیں میچ شہد یہ ہو پائیں اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان میں سے کوئی کلر آپ لے لیں جس سے وہ میچنگ ہو جائے اب دیکھیں اگر آپ نے اس بارڈر کو ریمو کرنا ہے تو ویری سیمپل گو ٹو نو آٹ لائن نو آٹ لائن پہ چلے جائیں کہ بارڈر خود بخود ختم ہو جائے گا اس کے نیچے ایک بہت پیاری کمینڈ ہے اس کے اندر دیکھیں پیکچر ایفیکٹس ہیں یہ ویجول ایفیکٹس ہوتے ہیں جو پیکچر پہ آتے ہیں جیسے شیڈو دینا گلو کرنا ریفلیکشن کرنا یا 3D روٹیشن دینا تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس پری سیٹ شیڈو ریفلیکشن گلو سوفٹ ایج بیول روٹیشن یہ مختلف آپ کے پاس چیزیں نظر آرہا دیکھیں ان کے سامنے ایک چھوٹا تھا ایرو آپ کو نظر آرہا ہے جن بھی ٹوز کے ساتھ ایرو کا ثائن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی مزید آپشنز آگے موجود ہیں اب یہ دیکھیں اس پری سیٹ میں ہم چلے جاتے ہیں اگر یہ اس سٹائل پہ میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں پیکچر جو ہوگی اس سٹائل میں چلی جائے گی ٹوڈلی پیکچر ہمارا اس کا سٹائل چینج ہو چکا ہے اور اگر میں دوبارہ واپس جانا چاہتا ہوں تو میں وہاں پہ جاؤں گا اور اسی حالت میں نو پری سیٹ میں آپ پہنچا ہوگی اچھا اب دیکھیں اسی کے نیچے شیڈو ہے شیڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پکچر کا سایا اب دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ شیڈو ہے تو اس پکچر کے بھی لیفٹ سائیڈ پہ شیڈو آگیا ہے یہ مختلف شیڈوز ہیں یہ دیکھیں یہ شیڈو ہے یہ شیڈو ہے میں اس شیڈو پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں پکچر کا نیچے شیڈو آپ کو نظر آرہا ہے تھوڑے سی سائیڈ کو نہیں شیڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں شیڈو اب اس کو اب دیکھیں ایک بات جیسے ہم نے دیکھا کہ اوپر آپ کی وہ پرپٹی بار غیب ہو گیا وہ آپ کا جو ریبن تھا جس پہ آپ کام کر رہے تھے فورمیٹ وہ اس کی پرپٹی شو نہیں ہو رہی تو اس میں پرشان ہونا کی ضرورت نہیں آپ پکچر پہ کلک کریں اور اوپر دیکھیں لásٹ پہ فورمیٹ لکھا ہوتا ہے اس پہ کلک کریں تو وہ خود ہو جاتا ہے یہ نارمل جب آپ ٹیکس پہ کلک کرتے ہوتے ہو تو وہ چیزیں خیب ہو جاتی ہیں اور ٹیکس کے مطلقہ چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں اگر آپ ٹیبل میں کام کر رہے ہیں تو ٹیبل کے مطلقہ اوپن ہو جاتی ہے پکچر ہے شیپ ہے تو اس کے مطلقہ اوپن ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر پکچر پہ دوبارہ کام کرنا ہے تو اس پہ آپ کلک کریں یا وہ آ جائیں گی نہ بھی آئیں جیسے آپ کو یہ اور ٹیپ چیک کر رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کے اوپر کلک کریں اور ہوم فومیٹ پہ جائیں تو وہ ٹیپ شو ہو جائیں گے اچھا جی تو یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں یہ ریفلیکشنز ہیں ریفلیکشنز کے مطلب سیم اس چیز کی کاپی جو پہلے میں اس شیڈو کو جو آپ نے دیا تھا اس شیڈو کو میں ختم کرتا ہوں نو شیڈو پہ کلک کر رکھے تو نیچے شیڈو ختم ہو جائے گا ریفلیکشنز پہ آپ دیکھیں یہ بالکل اس کا ریفلیکشن اسی پکچر کا نیچے آ جائے گا اور ساتھ جیسے جڑی گیا آپ چاہئے تو اس کے اندر یہ فاصلہ والا ریفلیکشنز بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا سیم اکس جو ہے پکچر کا اب یہ بیچ میں سپیس آگی ہے پہلے وہ جڑا ہوا تھا تو اس طرح کہ آپ ریفلیکشن لے سکتے ہیں جیسے لک اچھی ہو جائتی ہے تو یہاں سے نو ریفلیکشن کریں وہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے نیچے جائیں گلو پہ چلے جائیں یہ آپ کو مختلف آپشنز ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں جس طرح میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں گلو مل جائے گا آپ کی پکچرز کو اتنی سائٹس پہ آ رہی ہو جائیں گی اور آپ اس کو نو کریں پھر سوفٹ ایج پہ چلے جائیں اگر آپ سوفٹ ایج پہ جاتی ہیں تو یہ بہت پیارا ٹول ہوتا ہے اس کی مدد سے دیکھیں آپ کے جو ایجیز ہیں پکچر کے ایجیز ہیں وہ کتنے سوفٹ ہو چکے ہیں آپ اس پکچر کو اگر چھوٹا کریں اور اس کو اس پکچر کے اوپر رکھیں اور یہاں پہ یہ بیک میں چلے گی تو ادھر لکھا تھا برنگ ٹو فرنٹ تو وہ پکچر آپ کی فرنٹ میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں تو ایک ہم اگر پکچر کو چینج کرتے ہیں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں پھول جس طرح گراؤنڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے تو کنارے خود وہ خود ہم نے سوفٹ کر لی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری پکچر کو ہم اس طرح اس کے اوپر لگا سکتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سوفٹ ایجز میں اور بھی اس کو آپ سوفٹ کر سکتے ہیں دیکھو ہم باٹ پکچر کے حساب سے کریں گے ہم ٹھیک ہے باٹھنڈ ہونت ڈیانڈ ہونتو ہونت بات باٹھنڈ ہونتر ہونتا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی